اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو محمد عامر اب بھی شاہین شاہ افریدی سے بہتر گیندباز ہے یہ حقیقت ہے سچائی ہے سب کو ماننا پڑے گا اور اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان سوپر لیگ میں سلیکٹ ہونے والے پلیئرز کو اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے کیا بھارت پاکستان سوپر لیگ کے بریڈ کے اوپر ایک بار پھر قبضہ کرنے والا ہے کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے آئی پیل کیا چلتا ہی پی ایسل کی وجہ سے پی ایسل کے سٹارز آئی پیل کو چار چاند لگا رہے ہیں تو یہ کیا سچائی ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے تو جیہا دوستو ساب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شاہین شاہ فریدی اور محمد آمیر کے اگر کسی سے پوچھیں گے ہزار مرتبہ کہ محمد آمیر بیسٹ ہے یا شاہین شاہ فریدی بیسٹ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو سکٹی فورٹی اس وقت جہنی کہ دیکھنے کو بلے کہ آمیر سکٹی اور شاہین فورٹی اور اس بات میں کوئی دور آ رہی ہے شاہین فریدی میں سمجھتا ہوں اگریسیو بھی ہے یعنی کہ ان کے پاس بڑی تنگڑی پیسٹ بھی ہے آمیر سے زیادہ پیسٹ شاہین کے پاس ہے لیکن محمد آمیر نئی بول کے ساتھ بھی افیکٹیو ہے اور محمد آمیر اولڈ بول کے ساتھ جب محمد آمیر ڈیتھ آور میں بالنگ کرتے ہیں تو شاہین سے اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا ہزار مرتبہ تو میں ہزار مرتبہ یہی کموں گا حالانکہ پہلے جو بھی ہو چکا لیکن محمد آمیر حقیق کہ یہ ہے کہ ڈیتھ اور میں شاہین شاہ فریدی سے یعنی کہ کئی گناہ بہتر گیندواز ہے وہ شاہین شاہ فریدی جو دو آور کے اندر دس رنس کنسیڈ کر رہا ہے اور وہ شاہین شاہ فریدی آخری کے دو آور میں تھرٹی رنس کیوں کھا رہا ہے اس سے پہلے میں آج کے جب کل کے میں اچھی بات نہیں کر رہا اس سے پہلے بھی حالانکہ شاہین ایک اگریسیف آس بولر ہے پیس بھی ہے ظاہر سی بات ہے مار پڑتی رہتی ہے لیکن آخر میں انڈ کے آورز میں ج جو کنٹرول ہوتا ہے وہ موسٹ امپورنٹ ہوتا ہے اور نسیم شاہ کے اندر بھی یہی قابلیت ہے جو محمد آمیر کا یعنی کہ اندر دیکھتور آمیر نے خود یہ بات سپیشلی کی ہے کہ نسیم شاہ کو میں ایک کمپلیٹ بولر ماتو کمپلیٹ بولر بھی ہوتا ہے جو نئی بول کے ساتھ بھی اچھا کرے اور اولڈ بول کے ساتھ بھی اچھا بول ڈالے اور سپیشلی جو سٹارٹنگ آورز ہوتے ہیں اوپننگ سپیل جو ہوتا ہے پاور پلے کا اس کے اندر ب اچھا بول ڈالے تو شاہین سے آمیر اب بھی کئی گناہ بیتر گیند باز ہیں اور یعنی کہ یہ یعنی کہ جو میچ لوسٹ کر گئی ہے ڈائزر وائپرز اور چھے میس ان کے پاس دو ہی جیتے ہیں چار میچز وہ لوسٹ کر گئے تو کالک کے میچ کے اندر بھی یہ آپ کیسے ہیں کہ اس سے پہلے شاہین نے بیٹ جدایا تھا لیکن شاہین کی ہم پرفارمسکوں پر کوئی سوالے نشانے لگا رہے ہیں لیکن اگر جہاں پر کمپیریزن کی بات کرتا ہے تو شاہین خود مان رہا یہ میں نہیں کہہ رہا یا آپ نہیں کہہ رہے شاہین نے خود بھی کہا کہ آمیر یعنی کہ ایک لیول کے گیند باز ہے میں تو آمیر سے خود سیکھنے کوشش کرنا ہوں یہ شاہین نے خود بھی دعویٰ کی اور حقیقت بھی ہے کہ محمد آمیر کی اب ضرورت ہے پاکستان ٹیم میں اگر آمیر آ جاتے ہیں تو پاکستان ٹیم کا جنہی کہ سب کچھ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا ورڈ کپ 2024 کو دیکھتی ہے اس بات میں کوئی دورہ نہیں ہے اب دینا بھارت نے اپروچ کیا ہے بھارت کے تین فرنچائز � ٹیمیں ایسی ہیں جنہی پاکستان سپر لیگ کا ایسا بننے والے پشاورز ظلمی کو ریپریزنٹ کرنے والے شمار جوزف ویسٹڈیز کے ینگ سپرسٹار 24 برسے یہ سپرسٹار ہیں یعنی کہ شمار جوزف کو اپروچ کیا آئی پیل کی تین فرنچائز ٹیموں نے اس سے پہلا اگر آپ دیکھیں ٹیم ڈیویڈ نے پیسل میں پرفارم کیا آئی پیل میں انڈین کا ایسا بنا ریلی روسوں میں پیسل میں پرفارم کیا اور آئی پیل کیسا بنا ہیری بروک نے پیسل میں پرفارم کیا اور آئی پیل کیسا بنا تو یہ سارے ایسیمپلز ہی ہیں جو اس وقت دینے کہ آپ سمجھ سکتا ہے کہ بھی بلکل آنکھوں کے سامنے یہ ساری بات ہوئی ہیں جو اس وقت آئی پیل کے اندر پلیئرز کھیل رہے ہیں انہوں نے پہلے پیسل کے اندر انڈین کا نام بنا اور تب ہی وہ پیسل کے اندر کھیل ہو ٹھیک 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 سکندر رزا ہی مانا آپ سکندر رزا کو دیکھ رہے ہیں اب وہ اگر پنجاب گنگز کا حصہ ب اس بندے نے پرفارم کیا ہے یہ ریالیٹی ہے جناب برحال جو بھی اپروچ کرنا جانا ہوں انہوں نے اپنی لیگ کے لیے کنسیڈر کرنا ہے لیکن یہ ایک یعنی کہ میں آپ کو منشل کر کے بعد ہی بتا رہا ہوں کہ جناب اپروچ کیا گیا ہے سپیشلی شمار جوزف کو اور کھیلنا چاہیے بھائی ٹھیک ٹھیک ٹاک ابھی اس کا ٹائم اگر پیسے جیسے ٹھیک ٹھیک ٹاک کمائے اور یہی یعنی کہ اس کا اس وقت کام ہونا چاہیے برحال بندے نے یعنی ہسٹ اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے جی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا